بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایمان اور صحیح آقائد کے بعد نماز تمام تر فرائض میں نہائید اہم اور عظیم ترین عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم حکم ہے قرآن اور احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کی اہمیت کسرت سے بیان ہوئی ہے جا بجا اس کی تاقید آئی ہے اور اس کے تارکین پر وعید فرمائی گئی ہے یاد رہے کہ نماز اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کر دینے والی چیز نماز ہے اسلام کا شعار نماز ہے یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے مومن کے لیے باعث فخر ہے نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو سردہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے دوستو ذرا سوچیں کہ مومن جنگ میں ہو چاہے دشمن کے تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو اس وقت بھی نماز کو ادا کرنا لازم اور فرض ہے اور نماز دنیا و آخرت کی سعادتوں کی زامن ہے آج کی ویڈیو میں ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں تفصیلی تذکرہ کریں گے اور نماز کے فضائل کے علاوہ نماز نہ پڑھنے پر کیا وعیدیں آئی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے فرائض واجبات سنن اور مستحبات بھی آپ کو بتائیں گے اور چند ضروری مسائل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے ویڈیو ہر مسلمان کے لئے انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہذا ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی چند فرامین بتاتے ہیں جو قرآن پاک کی آیات کی صورت میں ہر انسان کو خبردار کر رہے ہیں اللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ بکرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر رکو کرو کیونکہ رکو ہماری شریعت میں ہے اور اس سے مراد ہے جماعت سے نماز ادا کرو دوستو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی اثر کی نماز کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور عدب سے کھڑے رہو اور مزید فرمایا نماز بھاری ہے مگر خشو کرنے والوں پر نہیں دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی تاقید فرمائی گئی ہے اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن میں نماز کی تاقید اور اہمیت بیان ہوئی ہے جہاں نماز کی تاقید فرمائی گئی ہے وہاں پر قرآن میں نماز ترک کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں یاد رہے کہ نماز کا متعلق ان ترک تو سخت خونناک چیز ہے اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرابی ہیں ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں وقت گزار کر پڑھنے اڑتے ہیں دوستو نماز کی اہمیت کا اسے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب عصرہ یعنی میراج کی رات میں یہ توفہ دیا اور یاد رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے اپنے اوقات میں فرض فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شرک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے اور فرمایا نماز قائم کرو اور زکاة دو اور دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت تک کہ بادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے دوستو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے تقریباً ایک سو چیسی مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے دوستو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے زلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں تمام تر اختلافات اور مسائب سے بچے رہیں اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں دوستو یقینا نماز ہر حال میں فرض ہے کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا یاد رہے کہ نماز کی تاقید صرف قرآن پاک میں نہیں فرمائی گئی بلکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن میں نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے آئیے رسول اکرم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں دوستو آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا دوستو معلوم ہوا کہ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پر اسلام کی سب سے اہم عبارت ہے مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتا ہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کا فرق نماز ہے جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز کے طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے دوستو یاد رہے کہ نماز دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے پانچ اوقات ہیں دوستو سورہ تعاہ میں ارشاد خدا بندی ہے اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو معلوم ہوا کہ مومن جب دن میں پانچ بار نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے بلکہ اللہ سے مراقعات کرتا ہے دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے توحید و رسالت کی شہارت کے بعد جس فریضے کی بجا آوری کا حکم قرآن و سنت میں تحقید کے ساتھ آیا ہے وہ نماز ہی ہے قرآن و حدیث میں جس کسرت سے نماز کا حکم آیا ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں نماز کو کیا مقام حاصل ہے تو چلیئے نماز کے بارے میں حدیث نبیہ ملاحظہ فرمائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ تعالیٰ کی عبارت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبارت کا انکار کرنا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اسی طرح حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے ان نمازوں کے لئے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا پوری طرح سے ان کے رکو کیے اور ان کے اندر خوشو سے کام لیا تو اللہ عز و جل نے ان کی بخشش کا عہد فرمایا ہے اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں چاہے تو اسے بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے دوستو معلوم ہوا کہ نماز کو پابندی اور خوشو سے ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے جبکہ نماز ترک کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا ایسے شخص کے لئے کوئی ذمہ نہیں ہے دوستو نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وسیعت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تعقید نماز کی فرمائی ملکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح حدیث کے مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا دوستو یاد رہے کہ نماز پنجگانا مسلمانوں کے لئے ایک اہم ترین فریضہ ہے اور اسلامی عبادات میں سب سے افضل عبارت نماز ہے اور نماز کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں نماز کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا دوستو نماز جو اس قدر اہم عبارت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم حکم ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض فرمایا ہے اس عبارت کی ہم لوگ کتنی پابندی کرتے ہیں یہ ہر کوئی اپنے حوالے سے خود ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کا بندہ وقت مقررہ پر نماز ادا کرے اور سب کام چھوڑ کر اس کے سامنے سربسجوئی ہو جائے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو سستی کر کے پڑھتے ہیں یاد رکھیں کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے اس لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور نماز کو وقت مقررہ پر ادا کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہی نماز ہے جو کل قیامت میں ہمیں کام دے گی قبر میں ہماری حفاظت کرے گی اور ہمیں جنت میں داخل کرائے گی جہنم سے محفوظ کرے گی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلال ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو اوندھے مو جہنم میں ڈال دے گا دوستو اس حدیث میں فجر کی نماز کی اہمیت بیان ہوئی ہے لیکن افسوس کہ آج کے دور میں فجر کی نماز پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ اکثر لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح کے وقت دیر سے جاگتے ہیں اور اس عادت کی وجہ سے اکثر لوگ فجر کی نماز کو ضائع کر دیتے ہیں اور فجر کی نماز کو ضائع کر کے خود کو اس وعید میں داخل کرتے ہیں جو بیان کی گئی حدیث میں ذکر ہوئی ہے یعنی ایسے شخص کو اوندے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے لیکن دوستو ہمیں اس بارے میں فکر کرنی ہوگی اگر تو ہم فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ہم فجر کی نماز میں کو داہی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ گزشتہ نمازوں کی قضا واپس لوٹائیں اور آئندہ کے لئے پختہ عظم کریں کہ فجر کی نماز ذائع نہیں کریں گے بلکہ پانچوں نمازوں کی پابندی کریں گے دوستو فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ اثر کی نماز کی اہمیت بھی بعض روایات میں بیان ہوئی ہے جیسے کہ حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے تلوی آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا اسی طرح ایک روایت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں یعنی اثر اور فجر پڑھی وہ جنت میں جائے گا ایک اور روایت میں حضرت ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام محض میں ہمارے ساتھ اثر کی نماز پڑھی اور فرمایا تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا لہذا جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو دگنا عجر ملے گا ان روایات کو ملائزہ کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ فجر اور اثر کی نمازوں کی خاص طور پر حفاظت کریں قرآن پاک کی آیات میں بھی ہم نے اللہ تعالی کا حکم ملائزہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے صلی اللہ وسلم کی حفاظت کی خاص طور پر تاقید فرمائی ہے یاد رہے کہ ایک نماز کی تاقید اور فضیلت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی نمازوں کی اہمیت نہیں ہے بلکہ جہاں ایک نماز کی فضیلت بیان ہوئی ہے کسی دوسرے مقام پر باقی نمازوں کی بھی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے پانچوں نمازوں کی پابندی ضروری ہے اور پانچوں نمازیں فرض ہیں آئیے اب آپ کو مغرب اور عشاء کی نماز کی فضیلت بتاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل نماز نماز مغرب ہے اور جو اس کے بعد دو رکعت پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں ایک گھر بنا دے گا جس میں صوبہ کرے گا اور راحت پائے گا اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن عبی عمرہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز باجمات پڑھی تو گویا اس نے نصف رات قیام کیا ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر حد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حد جاری فرما دے اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حد لگنے والا کام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتاب اللہ کے مطابق حد قائم کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے معاف کر دیا ہے دوستو ہر نماز کے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت بیان فرما دی تاکہ امت کے لیے ہر نماز کو قائم کرنے میں آسانی ہو یاد رہے کہ انسان کے فطرت میں حرص شامل ہے یعنی جس چیز کا فائدہ اور فضیلت سامنے ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر عمل کے فضائل بھی بیان کیے ہیں تاکہ ان عمال پر عمل کرنے میں رغبت پیدا ہو آپ کو حضرت شیخ زنون مصری علی رحمہ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کسی نے حضرت شیخ زنون مصری رحمہ اللہ سے نماز کی امامت کے لیے کہا انہوں نے بہت پسو پیش کیا لیکن جب لوگوں کا اسرار بڑھ گیا تو مسلے پر کھڑے ہو گئے ابھی تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ غش کھا کر گر پڑے اور کافی دیر تک اس حال میں پڑے رہے گویا اللہ کی کبریائی کا زبان سے اقرار کرنے کی دیر تھی کہ شیخ پر اللہ کی کبریائی کا ایسا اثر ہوا کہ آپ کے ہوش ہی اڑ گئے لیکن دوستو افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے قلبی اور ایمانی حالت اس قدر بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے کہ ہماری نمازیں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر دیں دوستو ایک سردہ بھی اگر صحیح ادا ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے احوال کو بدل سکتا ہے اس لیے بار بار نماز میں خشو و خضو کی تاقید کی گئی ہے یاد رہے کہ ہر شئے کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی حقیقت نماز بھی ایک ظاہری صورت رکھتی ہے اور ایک باطنی حقیقت اور نماز کی اس باطنی حقیقت کا نام قرآن و سنت کے زبان میں خشو و خضو ہے دوستو لفظ خشو کے معنی اطاعت کرنا جھکنا اور اجزو انکسار کا اظہار کرنا ہے اس کیفیت کا تعلق دل اور جسم دونوں سے ہوتا ہے دل کا خشو یہ ہے کہ بندے کا دل رب زلجلال کی عظمت و قبریائی اور اس کی حیبت و جلال سے مغلوب ہو اور اپنے رب کی بے پایاں بکششوں اور احسانات کے شکریہ میں مصروف ہونے کے ساتھ اجزو انکساری اور بیچارگی کا اعتراف بھی کرے اور جسم کا خشو یہ ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہی سر جھک جائے نگاہ نیچی ہو جائے آواز پست ہو جسم پر کپ کپی اور لرزہ تاری ہو اور ان تمام آثار بندگی کو اپنے جسم پر تاری کرنے کے بعد اپنی حرکات و سکنات میں عدب و احترام کا پیکر بن جائے دوستو ارشاد باری تعالی ہے جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں دوستو معلوم ہوا کہ نماز میں خشو سے مراد وہ کیفیت ہے کہ دل خوف اور شوق الہی میں تڑپ رہا ہو اس میں ماں سواء اللہ کی یاد کے کچھ باقی نہ رہے آزاؤ جوار پر شکون ہوں پوری نماز میں جسم کعبہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا درمیانی انداز کی دو رکھتیں جن میں غور و فطر کا غلبہ ہو پوری رات یوں ہی کھڑا رہنے سے بہتر ہیں کہ دل سیاہ ہو دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہمیں اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے یاد رہے کہ خشو نماز کا مغز ہے یاد رکھیں مومن کا شوار صرف نمازی ہونا ہی نہیں بلکہ نماز میں خشو اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ خشو نماز کا مغز ہے اور اس کے بغیر اکامت سلات کا تصور بھی ممکن نہیں اور اگر نماز میں آداب کی ریایت اور لحاظ نہ ہو تو پھر مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں تو ہوں لیکن بسارت نہ ہو کان تو ہوں مگر سمات نہ ہو لہذا نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشو کا غلبہ ہو اور حضور قلب قائم رہے کیونکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی تازیم و حیبت کی کیفیات کو اپنے اوپر تاری رکھنا ہی نماز کا اصل مقصد ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو دوستو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس آیت کریمہ یعنی اللہ کے ارشاد کی روح سے جو شخص پوری نماز میں یادِ الہی سے غافل رہا وہ کیسے ذکرِ خدابندی کے لیے نماز کو قائم کرنے والا ہوگا اسی طرح ارشادِ خدابندی ہے اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو آجی و زاری و خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح و شام اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ دوستو کر ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں تو ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہماری نمازوں میں ہمارا دل و دماغ کہاں ہوتا ہے آیا ہم نمازوں میں دل کے ساتھ اللہ کے جانے متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہر انسان کو اپنی نماز کا خوب علم ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح کرے اور نماز میں خشو و خضو پیدا کرے نماز میں دل سے اللہ کا ذکر کرے یاد رہے کہ نماز میں خشو اور خضو کا عمل نمونہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر کے دکھلا گئے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ یا انور سے رونے کی آوازیں اس طرح آ رہی تھیں جیسے ہنڈیا کے اُبلنے کی آواز آ دی ہے دوستو نماز میں خشو و خضو کے عملی نمونے کے حوالے سے چند واقعات آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں جو کہ امام غزالی علی رحمہ کی معروف کتاب احیاء علوم الدین میں بیان ہوئے ہیں حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ رحمہ اللہ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے وہ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں اسی طرح حضرت حاتم رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں مکمل وضو کرتا ہوں پھر اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے عذاب مطمئن ہو جاتے ہیں پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں کعبہ کو آنکھوں کے سامنے پل سرات کو قدموں کے نیچے جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں طرف موت کے فرشتے کو پیچھے خیال کرتا ہوں اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں پھر امید و خوف کے ملے جھلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں رقود توازوں کے ساتھ اور سردہ خشو کے ساتھ کرتا ہوں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں پھر بھی مجھے معلوم نہیں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں دوستو نماز کا مکمل طریقہ بڑے خوبصورت انداز میں اور آسان الفاظ میں اس واقعے میں بیان کر دیا گیا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے حاتم رحمہ اللہ کے ان کلمات کو دل میں بیوست کر لے اور اپنی نماز میں ان ٹیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ نماز میں خشو و خضو پیدا ہوگا ایک اور واقعہ حضرت مسلم بن یسار علی رحمہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے گفتگو کرو میں تمہاری باتیں نہیں سنتا انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن بسرہ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونہ گر گیا لوگ وہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک پتہ نہ چل سکا دوستو بیان کیے گئے واقعات سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں درست نماز وہی ہے جس میں آغاز سے اختتام تک دل بارگاہِ الہی میں حاضر رہے لہذا ضروری ہے کہ نماز میں اللہ عز و جل کی جس جس صفت کا بیان زبان پر آئے اس کی معنویت کا نقش دل پر بیٹھتا چلا جائے اگر نماز کو اس کے معنی کے ساتھ اور ان کیفیات کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ بندہ خیالات کی گندگی ذہنی انتشار اور شیطانی وساوت سے نجات نہ پاسکے لیکن دوستو آج ہمارا علمیہ یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز کا سبق تو جانتے ہیں لیکن نماز کے سبق کے معنی کیا ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اور بغیر معنی جانے نمازوں کا جو حال ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جس طرح کے ہماری نمازیں ہیں دوستو افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ ہم لوگ نماز میں بہتری لانے نماز میں خشو و خضو پیدا کرنے کی کوشش بھی تو نہیں کرتے بلکہ جیسی نماز شروع دن سے تھی ویسی ہی آخری عمر تک ہوتی ہے خدارہ اپنے حال پر رحم کریں اور اپنی نماز کو بنانے کی محنت کریں تاکہ یہ نماز کل کو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے دوستو عموما نماز میں داخل ہوتے ہی ایسے وسوسے اور خیالات آنے لگتے ہیں جن سے توبہ منتشر ہو جاتی ہے اور نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی یہی وجہ ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس صورتحال کا ازالہ کیسے کیا جائے تو آئیے آپ کو نماز میں شیطانی خیالات وسوسوں سے بچنے خشو و خضو اور حضور قلبی برقرار رکھنے کے لیے چند تدابیر بتاتے ہیں جو کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے آحیاء العلوم میں بیان فرمائی ہیں یہ تدابیر ملاحظہ فرمائیں جیسے ہی انسان آزان کی آواز سنیں تو دل میں تصور کرے کہ مجھے میرے خالق و مالک اور غفور الرحیم کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوہ آ گیا ہے اب میں ہر کام پر اس حاضری کو ترجیح دیتا ہوں حیاظہ جس کام میں بھی مشغول ہو اسے چھوڑ کر نماز کی تیاری کریں اس بات کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے اے ایمان بالو جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آزان دی جائے تو فوراں اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو دوسرے مقام پر فرمایا اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردانِ خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے دوستو خشوہ خضو کے لیے ضروری ہے کہ موزن کی صدا سننے کے بعد نماز کے علاوہ کوئی کام اسے بھلا نہ لگے دل بار بار اپنے مالک کی حاضری کی طرف متوجہ ہو اور خوش ہو کہ مالک نے یاد فرمایا ہے اور میں حاضر ہو کر اپنی تمام روداد ارز کر دوں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں شوق و محبت سے قیام رکوع اور سجود کے ذریعے دلی راحت و سکون حاصل کر کے اپنے تمام غموں اور صدمات کا ازالہ کروں گا اور یہ سوچے کہ میں محبوب حقیقی کی حاضری کے لیے تحارت کرتا ہوں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اور خوشبو لگا کر حاضر ہوتا ہوں کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو دوستو بندے کو چاہیے کہ بارگاہ خداوندی کی عظمت کا بار بار تصور کرتے ہوئے سوچے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں کیسے حاضری دوں گا اسی طرح نماز میں خوشبو کے لیے نماز کے سبق کے معنی ذہن نشین کر لیا جائیں اور اس کا مفہوم لفظن لفظن ازبر کر لیا جائے مثلا جیسے ہی لفظ سبحان اللہ زبان شیادہ ہو خدا کی بڑائی پاکیزگی اور تقدس کا تصور دل و دماغ میں گھر کر جائے اور نمازی پر یہ خیال حاوی ہو جائے کہ وہ سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں دست بستہ حاضر ہے جو ہر عیب اور نقص سے اس طرح پاک ہے کہ اس سے زیادہ پاکیزگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جب اس کی کبریائی کا ذکر آئے تو آسمانی اور عرضی کائنات کی ہر شہ سے اسے بڑا جانے اور ساری مخلوق اس کی عظمت کے آگے ایج اور حقیر نظر آنے لگے نماز شروع کرنے سے پہلے نمازی کا دل باقی جیزوں سے اجنبی اور بیگانہ ہو کر اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہو جائے دوستو یہ تھا تذکرہ نماز میں خشوہ خضو کے حوالے سے یہ انتہائی اہم تذکرہ تھا اس پر عمل انتہائی ضروری ہے ہم آپ کو نماز ترک کرنے والوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ نماز ترک کرنے پر کیا وعیدیں ہیں لیکن پہلے آپ کو صحابہ کی نمازوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صحابہ کی نمازیں کیسی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی نماز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو اکثر دن کو روزے رکھتے اور راتی نماز میں گزارتے خشوہ خضو کا یہ حال تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حص و حرکت نظر آتے روتے اتنے کہ ہچکی بند جاتی روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے نماز سیکھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھتے وقت حد درجے کی انکساری ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگ کر بڑے خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھتے جب صبح ہوتی تو اپنے گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمع رہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی حولناکی کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان ہوتا اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں تو اس قدر روتے رہے کہ آنکھوں پر ورم آ گیا کنزل عمال میں ہے کہ ایک نماز میں آپ نے یہ آیت پڑھی جس روز گناہگار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دی جائیں گے تو موت موت پکاریں گے یہ آیت پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا خوف و خشو تاری ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر ہو گئی اسی طرح حضرت عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کی نماز میں کسی ورہ سے دیر ہو گئی اس لیے میں نے نماز شروع کی آپ بعد میں آئے اور نماز میں شریک ہو گئے میں سورہ زاریات پڑھ رہا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی تمہارا رزق آسمان میں ہے اور تم سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے اختیار میں اس پر گواہی دیتا ہوں نکل گیا اور آواز اتنی زیادہ تھی کہ مسجد گونج گئی اسی طرح صاحب بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ کہت کا زمانہ تھا میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ ہم لوگوں کو کہر سے ہلاک نہ کر اس بلا کو ہم سے دور کر دے دوستو اپنے ملائزہ فرمایا کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں خوشو پیدا ہوتا ہے پھر اس کا دل اور دماغ اس بات پر غور کرتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے لیکن ہم لوگ چونکہ معنی نہیں جانتے اس لیے ہماری نمازوں میں خوشو نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ نماز میں جو پڑھیں اس کے معنی کم از کم ضرور یاد کر لیں تاکہ ہماری نمازوں میں خوشو پیدا ہو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز کا دوستو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دنیاوی اور تجارتی معاملات میں توجہ دینے کے باوجود بڑی انکساری اور خوشو و خضو سے نماز پڑھتے تھے جب آپ رضی اللہ عنہ نماز میں ہوتے تو دنیا کی ہر چیز سے بینیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نماز سے خصوصی شغف تھا لہذا آپ رضی اللہ عنہ پوری توجہ سے نماز ادا کر دے بات کی جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز کی تو روایات میں آتا ہے کہ نماز کا وقت آتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ رضی اللہ عنہ پر لرزہ تاری ہو جاتا ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ اے امیر المومنین آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی اس امانت کی ادائی کا وقت ہے جسے اللہ تعالی نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کیا تو ان سب نے اس بار کے اٹھانے سے ڈر کر انکار کر دیا اور انسان نے اسے اٹھا لیا دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مردبہ ان کی ران میں تیر گھس گیا تو لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکل سکا آپس میں مشورہ کیا گیا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز میں مشہور ہوں اس وقت تیر نکال آ جائے چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ جب نماز میں مشہور ہوئے اور سجدے میں گئے تو لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس لوگوں کو دیکھا تو فرمایا کیا تم تیر نکالنے کے لیے آئے ہو لوگوں نے ارز کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خبر تک نہیں ہوئی اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حالت نماز میں اللہ تعالی کی طرف اتنے متوجہ ہوتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو گردو پیش کی کچھ خبر نہ رہتی بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کے ڈسم مبارک سے تیر نکالا جا رہا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوئی کہ آپ کے ڈسم سے تیر نکل چکا ہے دوستو اصل میں نماز ایسی ہی ہونی چاہیے کہ نہ گردو پیش کی خبر ہو اور نہ ہی اپنی خبر ہو بس اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ربط قائم ہو جائے کہ کسی بھی چیز کی خبر نہ ہو لیکن افسوس کہ ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور نماز کی خبر نہیں ہوتی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنی رکعت میں کھڑے ہیں اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارا نماز میں دھیان ہی نہیں ہوتا دوستو نماز کی اہمیت اور نماز میں خشو و خضو کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا اب آپ کو باجمات نماز کی اہمیت اور فضیلت بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نماز کے فرائض واجبات اور سنن کے بارے میں بتائیں گے دوستو باجمات نماز کی فضیلت بھی حدیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے حتیٰ کہ اگر دو آدمی بھی ہوں تو بھی جماعت قائم کرنے کی تاقید ہے کہ ان میں ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو یا دو کے اوپر جماعت ہے یعنی دو لوگوں سے اوپر ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز ادا کریں باجمات نماز ادا کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باجمات نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے پر ستائیس درجہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اچری طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے کہ نماز کے سوا کوئی دوسری چیز اسے نہیں لے جاتی تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک گناہ کا بوجھ ہلکا کیا جاتا ہے پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلامتی بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ باوضو رہتا ہے اور اس کے لئے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پر سلامتی بھیج اے اللہ اس پر رحم فرما تم میں سے ہر ایک جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے دوستو معلوم ہوا کہ جماعت کی نماز میں نماز کا عجر بڑھ جاتا ہے اور یہ ستائیس درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جماعت کی نماز کی بڑی برکات ہیں جو بیان کی گئی حدیث میں آپ نے ملاحظہ کی لیکن افسوس ہے کہ اکثر لوگ جماعت کی نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور اکیلے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے چالیس دن نماز باجمات ادا کرے اور تکبیر اولہ پائے اس کے لئے دو آزادیاں لکھ دی جائیں گی ایک دوزخ سے دوسری نفاق سے دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تکبیر اولہ کے ساتھ چالیس روز باجمات نماز ادا کرنے پر جہنم سے بھی آزادی مل جاتی ہے اور نفاق سے بھی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ وہ حالت اسلام میں کل قیامت کے دن اللہ تعالی سے کامل مومن کی حیثیت سے ملاقات کرے اسے چاہیے کہ جس جگہ ازان دی جاتی ہے وہاں ان نمازوں کی حفاظت کرے یعنی وہ نماز پنجگانہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے دوستو اب آپ خودی فیصلہ کر لیں کہ ہم لوگ اللہ تعالی سے کس حالت میں ملنا چاہتے ہیں کامل مومن کی حیثیت سے یا ایسی حالت میں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو اور معلوم ہو گیا کہ جماعت کی نماز چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گمراہی ہے دوستو جانبوچ کر نماز باجمات ادار نہ کرنے کے متعلق وعید بھی ملاحظہ کر لیں یاد رہے کہ بغیر شرعی عذر باجمات نماز نہ پڑھنے کو منافقت کی نشانی قرار دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں تو وہ اکٹھی کی جائیں پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لئے آزان کہی جائے پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کرے پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں قسم مزاد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے موٹی ہڈی یا دو اندہ کھوریاں ملیں گی تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا دوستو کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت اللی العالمین ہیں وہ ایسے لوگوں کو جلانا چاہتا ہے جو ازان سننے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز زیادہ نہیں کرتے دراصل یہ باجماعت نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے یہاں آپ کو نماز باجماعت ادا کرنے کی چند حکمتیں بتاتے ہیں دوستو نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے سے مسلمان کو دن میں پانچ مرتبہ یقجہ ہونے کے مواقع میسر آتے ہیں اس طرح انہیں اہل محلہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کون کس حال میں ہے قرب جوار میں کون ایسا تو نہیں جو پریشانوں تنگ دست ہے یا بیمار ہے نماز باجماعت کی پابندی سے انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی شرعی یوزر کے گھر کے اندر رہ کر انفرادی سطح پر نماز جیسے فریضے کی بجا آوری ممکن نہیں تو افراد معاشرہ ایک دوسرے سے الگ دھلگ کیسے رہ سکتے ہیں باجماعت نماز سے اطاعت امیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے عملن مساوات کا مظاہرہ ہوتا ہے نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور غرور و تکبر کے بدھ ٹوٹتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی کو ضروری سمجھے اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے یاد رہے کہ باجماعت نماز مردوں کے لیے ہے خواتین کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا افضل ہے آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں ترک نماز پر سزا کے حوالے سے یاد رہے کہ نماز اسلام کا بنیادی ستون اور امتیازی عمل ہے جو ایک مومن کو کافر سے ممتاز کرتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجعابری کو دین کی تعمیر قرار دیا گیا ہے وہاں اس کا ترک کر دینا دین کی بربادی کا موجب سمجھا گیا ہے لہذا جس نے اسے قائم کر لیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گرا دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا سورہ مدسر میں اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں لے جانے کا باعث کون سی چیز بنی تو وہ جوابن کہیں گے وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بےہدہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر بھی ہم بےہدہ مشغلوں میں پڑھے رہتے تھے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے آج جو لوگ نماز کو ترک کرتے ہیں اور اس کو بہت ہلکا جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی ان آیات پر غور کریں اسی طرح سورہ المعون میں ارشاد فرمایا پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں دوستو یاد رہے کہ حشر کے دن ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا صرف وہ لوگ بائزت اور جنت میں ہوں گے جن کے عمال اچھے ہوں گے ان کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے عمال نام دائیں ہاتھ میں ہوں گے یہ اچھے لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ کون سے عمل نے تمہیں رسوا کیا ان کا جواب ہوگا کہ وہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج وہ اس حالناک انجام کو پہنچے ہیں لہذا جان لینا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام اچھا نہ ہوگا دوستو ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میدان حشر میں ان کو زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو اس رسوائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں نماز کی پابندی کی جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھے کیونکہ اس دن کی رسوائی بڑی سخت رسوائی ہوگی دوستو حدیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر نماز چھوڑنے پر ویڈ سنائی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے اسی طرح حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وزیعت فرمائی کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا پس جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور اس سے اللہ بریوزمہ ہو گیا نعوذ باللہ منزالک دوستو خلی سوچ لیں کہ جس انسان سے اللہ کی ذات بریوزمہ ہو گئی تو پھر وہ کس کے در پر جائے گا اللہ کے لعبہ اور کون ہوگا جو اس کو عذاب سے اور جہنم سے بچائے گا اس لئے ضروری ہے کہ نماز کے معاملے میں سستی نہ کی جائے اور نماز کے معاملے میں جو غفلت ہو رہی ہے اس سے توبہ کی جائے ورنہ کل قیامت کے دن سختی پریشانی اور افسوس کا سامنا ہوگا اور یاد رہے کہ اللہ تعالی کا غیظ و غزب بڑا ہی سخت ہے دوستو یاد رہے کہ نماز مومن کی میراج ہے مطلب یہ کہ نماز انسان کو بلند ترین درجے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جس کو میراج کہتے ہیں اور اسی لئے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے نمازی اللہ اکبر کہتے ہی مخلوقات سے جدا ہو کر ایک روحانی اور ربانی سفر کا آغاز کرتا ہے جس سفر کا مقصد خالق و مالک سے راز و نیاز اور اسے گفتگو کرنا ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا اسے ہدایت و رہنمائی اور سعادت و خوشبختی طلب کرنا ہے ایک دوسری حدیث میں فرمایا نماز بندے کو بلند ترین درجے تک مہشاتی ہے مومن کی میراج ہونے کے ساتھ ساتھ نماز ایمان کی نشانی ہے نماز ایمان کا مذر اور انسان کے خدا سے رابطے کی نشانی ہے نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدے سے برخورداری کی علامت ہے اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی ایک صفت ہے جیسا کہ خدا بند عالم نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے منافقین خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں جبکہ خدا خود ان کو فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں دوستو نماز شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے یاد رہے کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہر انسان بلکہ ہر حیوان کی طبیعت میں شامل ہے اس لیے کہ شکر گزاری نعمت دینے والے کی محبت اور نعمت و برکت میں اضافے کا سبب ہے شکر کبھی زبانی ہوتا ہے اور کبھی عملی اور نماز بھی ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا کی نعمتوں پر اظہار تشکر ہے اور یہ زبانی اور عملی شکر کا ایک حسین مجموعہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام عمال قبول کر لیے جائیں گے اور اگر رد کر دی گئی تو دوسرے سارے عمال رد کر دیے جائیں گے معلوم ہوا کہ نماز دوسری عبادتوں کی قبولیت کے لیے بنیادی عبادت ہے اگر نماز میں کمی پائی گئی تو دوسری عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں اس لیے چاہیے کہ نماز کو کسی صورت ضائع نہ کیا جائے یاد رہے کہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے عمل کے منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا اور جو نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا وہ دوسرے اسلامی قوانین سے بھی لاپرواہی برتے گا وہ یا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے یاد رہے کہ جب تمام انسانوں کو حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا تو روایات کی روشنی میں اس دن سب سے پہلا عمل جس کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا نماز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت بندوں کے عامال میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ نماز ہے دوستو یاد رہے کہ نماز کے بہت سے فائدے اور اثرات ہیں جو نماز کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں نمائع ہوتے ہیں ان میں سے فوائد اور اثرات کا ذکر کرتے ہیں دوستو نماز گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے یاد رہے کہ انسان ہمیشہ ایک ایسی قوی اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو قبی اور برے کاموں سے روک سکے تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو تو قرآن کی نگاہ میں وہ قوی اور طاقتور چیز نماز ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے اس آیت کی روشنی میں نماز وہ طاقتور اور قوی شئے ہے جو انسان کو برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے اس کے علاوہ نماز گناہوں کے زائل ہونے کا سبب ہے چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک تاریخ اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے ایسی حالت میں نماز ہی وہ عبادت ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی تاریخی کو زائل کر کے دل کو جلا اور روشنی دیتی ہے انہی عبارتوں میں سے ایک نماز ہے خداوند عالم نے فرمایا نماز قائم کرو کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو نیست و نابود کر دیتی ہیں دوستو معلوم ہوا کہ نماز گزشتہ گناہوں سے ایک عملی توبہ ہے اور پروردگار اس آیت میں گناہگاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک عامال اور نماز کے ذریعے تمہارے گناہ مہو نابود ہو سکتے ہیں نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ شیطان کو دفع کرنے کا وسیلہ ہے یاد رہے کہ شیطان جو انسان کا دیدینہ دشمن ہے اور اس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے مختلف راستوں ہیلوں اور بہانوں سے انسان کو سرات مستقیم سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں انہی میں سے ایک نماز ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک اولاد آدم نمازوں کو پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے لیکن جیسے ان کو ترک کرتی ہے شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے دوستو نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دعفے بلا ہے ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے نمازی کو خدا تعالی کے نزدیک ایک خاص درجہ و مقام حاصل ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم دوسرے لوگوں پر برکتیں نازل کرتا ہے اور ان سے بلاؤں اور عذاب کو دور کرتا ہے جیسا کہ حدیث کرسی میں خداوند عالم فرماتا ہے اے گناہگاروں اگر بڑھے نمازی خاش جوان شیر خوار بچے اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر سخت عذاب نازل کرتا تو دوستو معلوم ہوا کہ نمازی کی وجہ سے بہت سی بلائیں اور اللہ کی عذابات رک جاتے ہیں دوستو یہ نماز کے چند فوائد تھے جو آپ نے ملاحظہ کیے چلیے اب آپ کو نماز کے فرائز واجبات اور سنتوں کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ نماز کے تیرہ فرائز ہیں ساتھ کو شرائط نماز کہا جاتا ہے جو کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے کے فرائز ہیں ان میں بدن کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا جس جگہ نماز ادا کی جائے گی سطر کا ڈھاپنا وقت کا تائین قبلہ رخ ہونا اور نیت شامل ہیں یہ ساتھ فرائز شرائط نماز کہلاتے ہیں اور باقی چھے یہ ہیں تکبیر تحریمہ قیام قیرات رکوع دو سجدے اور آخری قادہ میں تشد کے مقدار بیٹھنا فرض ہے یہ قل تیرہ فرائز ہیں فرائز کے بعد واجبات کا درجہ ہے دو سو واجب کے معنی ہیں ضروری واجب سے مراد دو چیزیں ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو اس کے ازالے کے لئے سردہ صاحب کرنا پڑے گا اور اگر سردہ صاحب نہ کیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا نماز میں واجب باتیں ملائزہ فرمائیں تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا سورہ فاتحہ پڑھنا قیرات فرض نمازوں کی پہلی دو رکتوں اور واجب سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکتوں میں ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتوں کی تلاوت کرنا فرض نمازوں کی پہلی دو رکتوں میں قیرات کرنا سورت فاتحہ کو قیرات سے پہلے پڑھنا قیرات سے فارغ ہوتے ہی رکو کرنا ایک سردے کے بعد دوسرا سردہ کرنا رکو سجود قومہ اور جلسہ وغیرہ میں کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جا سکے قومہ یعنی رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہونا جلسہ یعنی دو سردوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قاد اولہ میں تشد کی مقدار بیٹھنا دونوں قادوں میں پورا تشد پڑھنا لفظ السلام دو بار کہنا ودر میں دعا قنوط پڑھنا اور تکبیر قنوط کہنا عیدوں کی نماز میں چھے تکبیر زائد کہنا اس میں دوسری رکت کی تکبیر جگو اور تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا بھی واجب ہے ہر جہری نماز میں امام کو آواز سے قرط کرنا اور غیر جہری نماز میں آہستہ قرط کرنا امام کی قرط کے وقت مقتدی کا خاموش رہنا قرط کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا آیٹ سجدہ پر سجدہ کرنا نماز میں صحب ہو جائے تو سجدہ صحب کرنا ہر واجب و فرض کا اپنے مقام پر ہونا رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا سجود کا ہر رکعت میں دو بار ہی ہونا فرض وطر اور سنت موقعہ میں قاد اولہ میں صرف تشد پڑھنا دو رکعتوں سے پہلے قادہ نہ کرنا دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان تین تسبیح کی مقدار وقفہ نہ کرنا دوستو یہ نماز کے واجبات تھے اب نماز کی سنن بھی ملائزہ فرما لیں یاد رہے کہ سنن سنت کی جمع ہے اور سنن نماز وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی تاقید فرض اور واجب کے برابر نہیں اس لیے اگر نمازی کی سنتوں میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور سردہ صحب واجب نہیں ہوتا مگر جان بوچ کر کسی سنت کو چھوڑ دینا بہت بری بات ہے اور کسی سنت کی توہین کرنا سخت گناہ بلکہ کفر ہے نماز کی مسنون باتیں ملائزہ فرما لیں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہاتھوں کی انگلیاں فطری طور پر کشادہ رکھنا اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا بوقت تکبیر سر نہ جھکانا ہاتھوں کو تکبیر کہنے سے پہلے اٹھانا اسی طرح تکبیر کنوت اور تکبیرات ایدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا امام کا بقدر حاجت بلند آواز میں تکبیرات تصمیع اور سلام کہنا تکبیر کے فوراں بعد ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا سنا پڑھنا تاؤز و تسمیع پڑھنا سورت فاتح کے اختتام پر آمین کہنا رکو میں کم از کم تین بار رکو کی تسبیح پڑھنا رکو میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا اور انگلیاں کو شادہ رکھنا رکو سے اٹھتے ہوئے امام کے لیے تسمیع پڑھنا اور مقتدی کے لیے تمہید پڑھنا اور منفرد کے لیے تسمیع اور تمہید دونوں پڑھنا رکو میں سر اور پیٹ کو ایک سیدھ میں رکھنا سجدہ کے لیے اور سجدہ سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا سجدہ میں جاتے وقت زمین پر پہلے گھٹنے رکھنا پھر ہاتھ رکھنا پھر ناک اور پھر پیشانی سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھانا پھر ناک پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے اٹھانا سجدے میں کم از کم تین بار سجدے کی تسبیح پڑھنا دوستو یہ تھا تفصیلی تذکرہ نماز کے بارے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نماز کی اہمیت نماز ترک کرنے کے نقصانات باجمات نماز کی اہمیت اور نماز کے چند ضروری مسائل سے آپ کو آگاہ کریں خود بھی کوشش کریں کہ نماز کی ہر صورت میں پابندی کریں نماز میں خوشو پیدا کرنے کی مشک کریں اور نماز کو سیکھ کر پڑھیں تاکہ یہ نماز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے خود بھی ان چیزوں کا احتمام کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ ہر مسلمان نماز کی اہمیت سے آگاہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے آمین سمہ آمین دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوریفکیشن کو آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوریفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ